موسیقی خبروں میں بات کرتے ہیں جائپور کی جہاں پر اشو گہلو سرکار کے منطری بھی گزب کے ایکشن موڈ میں ہے کوٹا میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جس میں خود ایک کیبنیٹ منطری نے پریواہنوی بھاگ کے انسپیکٹر کو رنگے ہاتھ اور اس وقت لیتے ہوئے پکڑائے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے پروشت تمتیواری ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں جائپور سے پروشتتم پریواہنوی بھاگ کے انسپیکٹر سہیت انیہ کرمچاری سرے آم واہن چالکوں سے وصولی کرتے ہوئے پکڑے رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ بلکل رانا جی میں آپ کا بتا دوں یہ چار دن پرانا ماملہ ہے اور راجستان میں اسوکس گیلوک کی کیبینیٹ منیسٹر رمیس مینہ جب بھونڈی سے کوٹا جا رہے تو تھرمل پھاور آؤس چورائے کے پاس میں کچھ واہن چالکوں سے آرٹیو کے انسپیکٹر و ایک انیہ کرمچاری عوید وصولی کر رہا تھا جس کو دیکھ کر منتری جی وہاں پر رکھے اور انہوں نے بہان چالکوں کی پیڑا کو سمجھتے ہوئے موکھے پہ پہنچے جیسے ہی وہ موکھے پہنچے تو آرٹیو انسپیکٹر نے جو رشوت کی جو گوش کی راسی لی تھی ان کو جھاڑیوں میں پھینک دی اور بلکل منہ کرنے لگے میں نے کوئی گوش نہیں لی کہ وہاں میں بہانوں کی جاج کر رہا ہوں لیکن جب منتری جی اس بات پر بھی نہیں مانے اور انہوں نے بہان چالکوں کی پیڑا کو سمجھا اور وہاں پر اپنے کرمچاریوں کو کہا کہ جھاڑیوں میں دیکھو انسپیکٹر نے کیا پھیکا ہے تو جب انہوں نے جھاڑیوں میں چیک کیے تھے ایک بندل کے اندر میں 3800 روپے کی نگدی پائی گئی جس کو لے کر کے منتری جی نے کافی بھٹکار لگائی اور تطکال اسطانی تھانہ پولیس کو موکھے پہ بولایا اور اس پر آرٹیو انسپیکٹر تھا اس پر اور ایک انڈیا کرامچاری پر تطکال کاربائی کروائی جی پروسکتم کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپر سے نیچے تک ملی بھگت سے یہ گورک دھندہ چلایا جا رہا ہے اور عام جنتہ کو لوٹنے کا کام کیا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ بلکل جیسے کیبینٹ منیشٹر رمیس مینہ کو اس رشوت کے گورک دھندے کا پتہ چلا تو وہ موکھی پہ ہی پہنچے اور انہوں نے پورے جو کٹنا کرام ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسی بھی کے اندر اس انسپیکٹر کے خلاف کو ختمہ دھنج کروائی اس کو نیلنپن کروائی اور جانچ چل رہی ہے کہ جو بورک دھندہ چل رہا ہے رشوت کا جو وہاں چاہتوں کو جو پہشان کیا جاتا تھا اس میں پوری جانچ جاری ہے اور اس میں جانچ میں یہ بھی پتہ سر پائے گا کہ کون کون سے ادھیکاری اس رشوت کے جو بورک دھندے میں سامل ہے سب پر کچھ اتکانوائی ہوگی پورو ستم راجستان سرکار کے منطری ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے بلکل یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کیبینٹ اسو گیلوت کی کیبینٹ کا اس دن پورو میں اسو گیلوت سرکار میں ہی جو منطری ہے اسو چاننا تھی انہوں نے بھی ایک رشوت کے ایسے ہی رشوت لیتے ہوئے ایک بلکل ادھیکاری کا بھڑا پور کیا تھا یہی دوسرا معاملہ ہے کہ منطری کو دے ایکشن موڈ میں لگے ہوئے ہیں اس سے دو دن پورو بات بتا دوں جیپور کے بلکل پورا علاقے میں جیپور راجستان بلکل کا جوان بجری جو سپریم موڈ میں بجری خاند پر لوگ لگا رہی تھے اس میں جو عوید بجری خاند کرتے ہیں ماہ بھی آئے عوید بجری پڑی بینٹ کرتے ہیں اس سے چالیس ہزار کی تکتی لیتے ہوئے گرمدان کیا تھا پبلک نے ان کی جم کر دنائی بھی کی تھی اور پھر بعد میں فلس نے شدور پر کے ان کو راج کے سیوہ سے ٹرمینیٹ کر لیا گیا اسی دنی باسا نے کہا جائے کہ جو ابھی اسو گیلوت سرکار ہے اس کے منطری بلکل اس میں لگے بھی ہیں کہ کیوں نہ ان کے سرکار کی کوئی دھپا نہ لگے جو رشوت کو جو کرپ چاہیے جو عدکاری ہیں ان پر کاروائی ہو اور آپ جنتہ کو کوئی پریشان نہ کرے شکریہ پروشت تم تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خود کیبنیٹ منطری رمیش مینا نے کرپٹ افسر کا پردہ فاس کیا ہے جو کی تعریف کے قابل ہے